اسلام علیکم دوستو ہیرہ گروپ نواہرہ شیخ کے سلسلے میں ایک بریکنگ نیوز جیہاں دوستو آپ کو معلوم ہوگا کہ کنناٹکا الیکشنز میں نواہرہ شیخ نے اپنے انویسٹرز کو ان کا اپنا جو منافع سوت کی شکل میں دیا جاتا تھا اسے روک کر انہوں نے الیکشنز کی اندر حصہ لیا تھا جس میں کئی سبو کروڑوں روپے کے دھاندلیوں کی بات آئی تھی جو انویسٹرز کا پیسہ تھا وہ خرچ ہونے کی بات آئی تھی اب آپ کو یہ جان کر تاجب ہوگا کہ اب تلنگانہ کے الیکشنز آ گئے اور یہ ہمیں اطلاع ملی ہے ہمارے سورسز نے ہمیں یہ بتایا کہ نواہرہ شیخ اس بار تلنگانہ ریاست کے الیکشنز میں حصہ لینے والی ہے اب یہاں پہ بات پریشانی کی یہ ہے کہ ایک طرف نواہرہ شیخ جو بڑی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں اپنے انویسٹرز کو منافع دینا ہے جسے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اس میں سے چند لوگوں کو وہ دے کر یہ ثابت کرنی کوشش کر رہی ہے کہ انہیں دیا جا رہا ہے انہوں نے اسے سیگمنٹڈ آہستہ آہستہ سیگمنٹڈ کر دیا کہ دس پرشنڈ لوگ کو اب دے دیا جا ہے دس پرشنڈ کو نیکس مند دس پرشنڈ کو نیکس مند یعنی مکمل لوگوں کو نہیں مل رہا ہے اس کے خلاف کئی لوگ پولیس ٹیشن سے رجوع کر رہے ہیں ہمارے پہلے کے ایک ویڈیو میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ ہم سے رب پیدا کریں لیکن ہم بے بس ہیں ہمارے پاس کئی ایسے سو کالس آ رہے ہیں ہم سے ہلپ ماغ رہے ہیں تو لہٰذا میں یہاں پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا تعلق کسی بھی ریاستہ سے ہو چاہے کنناٹکا ہو مہاراشترہ ہو گجرات ہو چاہے وہ دلی ہو بہت ریاستہ ہر جگہ سے چمن لادو سے بھی ہمیں بہت سے فونس آ رہے ہیں لہٰذا ایک بات نوٹ کریے کہ آپ اپنے لوکل پولیس ٹیشن میں کمپلینٹ کیجئے آپ کے ڈی جی سے اٹس ٹیشن کروائیے اس کے بعد تلنگان آئیے یہ آنے کے بعد اس بیس میں ہم آپ کی مدد کروائیں گے یہاں کی لوکل پولیس سے آپ کا انویسمنٹ واپس ملنے کے چانسز ہیں یہ بات ہم آپ سے اس لیے بتا رہے ہیں کہ اب تلنگانہ میں الیکشن سکٹوبر کے مہینے میں اگر ہو جائیں گے اور نوہرہ شیر تو اگر بچا کچا پیسہ بھی کمپلینٹ کیجئے اپنے اپنے ڈی جی سے اٹس ٹیشن کروائیے اور اس کے بعد ہیدر آباد تشریف لائیے تاکہ آپ کا پیسہ جلد سے جلد واپس مل سکے بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں کا پیسہ انہیں واپس مل سکے